اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں ہوں حکیم رویز اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گوڈ ہیلٹ ٹپس فارجو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کل ہماری جنریشن میں بچے پیدا کیوں نہیں ہوئے ان کا مسئلہ کیا ہے بہت زیادہ یہ مسئلہ عام ہو گیا ہے بہت زیادہ ہمارے دوست میرے بہنیں میرے بھائی اس مسئلے کو لے کے پرشان بھی ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے اور اس کے پیچھے مطلب اس کے بہائنڈ وجہ کیا ہے کیا ہمارے لڑکوں سے میں کوئی مسئلہ ہے یا لڑکیوں میں زیادہ مسئلہ ہے ریپورٹ کیا کہتی ہے ایک جرنل تیزیہ کیا کہتا ہے ایک اوورال اپینین کیا کہتا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے بہائنڈ سین کیا ہے دوستو کیا آپ کا پانی بہر آ جاتا ہے پرشان نہ ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بہت سارے دوستوں کا یہ ابحام ہے بہت سارے دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم جب بیوی سے جا کے کام کرتے ہیں تو ہمارا پانی بہت زیادہ زائے ہو جاتا ہے جس سے ہمارا معاملہ نہیں ہو پا رہا بہر آ جاتا ہے یا اس طرح کی کوئی غلط غلط باتیں کرتے ہیں دوستو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کام کے لئے جسٹ اور جسٹ ایک بوند ہی کافی ہوتی ہے جو کہ اپنے پروسس کے لئے بہت زیادہ مفید ہوتی ہے اور وہ بوند 110% ایکٹیو ہونی چاہیے 110% وہ بلکل پیور اور ہیلڈی اور صحت ماند ہونی چاہیے تب ہی وہ اپنے ٹارگیٹ پر پہنچ کر اپنا پروسس شروع کر پائے گی دوستو آج میں حقیقت سے تھوڑا سا پردہ اٹھا رہا ہوں اس میں میرے دوستوں آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی گناہ کا تصور یا گناہگار کا تصور نہیں محسوس کرنا اور نہ ہی آپ نے اسحاس ایک کم طریقہ شکار ہونا ہے دوستو یہ بات ایک نیچر کے بارے میں ہے لیکن جو بھائی بھی اس پر عمل کرتا ہے وہ نجات پاتا ہے جو کوئی اس پر عمل نہیں کرتا وہ تھوڑا سے پرشان نظر آتے ہیں لیکن میوسی گناہ ہے اس کا علاج ہے جس میں میں جس طرف جا رہا ہوں آپ کو بھی علم ہو رہا ہوگا دوستو دوستو وہ لوگ جو اپنی جوانی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیتے ہیں وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں دوستو یہ ضروری نہیں ہے کہ آج کل ہماری جنریشن لڑکے جنریشن جو ہے وہ اس کام کو بہت زیادہ سر انجام دے رہے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں میری بہنیں بھی شامل ہیں کیونکہ آج ہماری معاشرے میں انٹرنیٹ کی دستیابی کی وجہ سے جس میں ہر کسی کے پاس موبائل ہے آج ہر کسی کے پاس موبائل ہے تو میرا میسیج بھی ہر کسی کے پاس پہنچ جائے گا اس میں طرح طرح کی غلط سائٹس کو وزٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان دونوں کے اندر یہ نقیس بلکل سامنے آ رہے ہیں دوستو اب ٹوپک کی طرف آتے ہیں دوستو میری آج آپ سے ایک گزارش ہے کہ خدارہ گوروں کی روش گوروں کے چال چلن گوروں کی طرز زندگی کو نہ اپنا ہے کبھی بھی نہ اپنا ہے اور اپنی زندگی کو بلکل پیور کریں سچا کریں خرا کریں کسی قسم کی آپ نے کوئی بھی ان کی روش کو اپنانا نہیں ہے دوستو بچے کس طرح پیدا ہوں گے کس طرح آپ کو پیار کرنا ہے کس طرح آپ کو مباشر کرنی ہے دوستو بہت سارے لوگ غلط طریقوں سے غلط گوروں کے طریقوں سے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے بہت سارا جلد سیم زائے ہو جاتے ہیں جس کی بنا پر وہ جلدہ جلد کنسیو نہیں کر پاتی مردہ عورت کو کون کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے اس میں نہ میری بہن کو نہ میرے بھائی کو کوئی حتک کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ کام چل جاتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے کون سی میڈیسن استعمال کرنی ان تمام جانکاری کے لیے میں آپ کو دوبارہ ایک کمپلیٹ ویڈیو میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ آپ کا حامیٰ نصر السلام علیکم ورحمت اللہ